دو جو ہے دوسرے لوگوں کا ہو اس معاملے میں دوسرے لوگوں کا حراست میں بھی لیا گیا ہے جن سے لگتار پوست آچ کیا جا رہا ہے اور جو کڑی ہے اسے جوڑنی کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں تک بات رہی کہ ہتیا کے پیچھے کی وضع کیا ہے تو فیلحال جو پرساسن ہے جو پولس کے عدکاری ہیں جو یہاں پہ پہنچے تھے چاہے وہ ایش ڈی پیو کی بات کر لے یا ڈی آئی زی اور جو وڑی عدکاری ہیں ان کی بات کر لے تو ان کے تب سے صرف اتنا ہی کہا گیا کہ یہ لٹ پٹ کے دوران ہتیاں کا ماملہ ہو سکتا ہے لیکن یہ پرمافیسی کی بات ہے انسان دھان کے بات ہی تصویر بلکل صاف ہو پائے گی جو اے ڈی جی مکھیال ہے جی تین سنگانگوار انہوں نے بھی جو میڈیا کو سمبودیت کیا پرس کانچرینس کیا اس میں بھی انہوں نے باتیں بتائی کہ دو لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جن سے پورسات کیا جا رہا ہے اور بڑی بات یہی ہے کہ جو سانی لوگ ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جیتا سانی کا کس اسے کوئی آرابت نہیں تھا یہاں جاڑکا سسی ایم سار سے باتچیت ہوئی ہے اور سار نے کہیں کہ ہم سارا چیز کو دیکھ رہے ہیں اپنے اصطر سے دکھت رکھتا ہے اپنے طرح سے ہمیں جو بھی سنتامناک دیئے ہیں جو بھرہ منتری جی بھی ہی فون کیے تھے لالو جی بھی فون کیے تھے اور تمام جیتے بھی ہمارے دیش کے راجتے نیتا ہے سبھی لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس درہا پہم نظر بنائے رکھے ہیں اور اس پہ اوچیت کاروائی صدی کی جائے کہا ہے مکیش حسینی کو آپ سن رہے تھے مکیش حسینی ابھی پٹنا پہنچے ہیں اور مکیش حسینی نے کہا ہے کہ جل سے جل کاروائی کی ہم مانگ کرتے ہیں تو پٹنا سے درہاں گا آپ پہنچیں گے مکیش حسینی بتا دے کہ فلال مکیش حسینی پٹنا میں پہنچے اور وہی پہ انہوں نے میڈیا سے باتچیت کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جل سے جلد اپرادیوں پر کاروائی ہو حالانکہ سرکار کے طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد کاروائی کی جائے گی اور اس کے لیے ایسا ایٹی کی ٹیم بھی گٹھت کر دی گئی ہے ہم پھر سے امیت کے پاس جانا چاہیں گے امیت کا رکھ کریں گے امیت سے اور بھی جانکاری لیں گے کیونکہ وہ گراؤنڈ زیرو پر وہاں پر موجود ہیں امیت دیکھیں مکیش حسینی نے بھی کہا ہے کہ جل سے جلد اپرادیوں کی گرفتاری ہو لیکن فلحال جو سی سی ٹی وی کیمرے سے جو کیمرہ رکھنگھالا گیا ہے کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے دیکھیں انسندھان سے جری ہوئی کوئی بھی جانکاری جو ہے وہ پولیس پردادکاری جو دینے کو تیار نہیں ہے فلحال کہا یہ جا رہا ہے کہ انسندھان کا ویسے ہیں انسندھان میں تمام تتھیوں کو کھنگالا جا رہا ہے تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جور کر کر کے اس ہتیا کانڈ کے جو کارن ہے اس تک پہنچری کی کوشش کی جاری ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایک اور تصویر دکھانا چاہیں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہتیا کانڈ یعنی گھٹاستل ہے اور یہاں سے اگر دوسرے مکان کی دوری کی بات کریں تو پچاس قدم پہ جو ہے وہ دوسرا علشان مکان ہے مکرشانی کا لیکن ان کے پتا جو ہیں جرم سانی وہ اسی مکان میں رہتے تھے رہنے کے پیچھے کی وجہ ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ جیون اپنا سادگی وری جیون وہ جیتے تھے اور یہی سے بیٹھ کر کے وہ جو ہے اپنی دنچریہ بیٹھاتے تھے لیکن بڑی بات یہ رہی کہ آخر جب لوٹ پاٹ ہی کرنا موٹیب تھا لوٹ پاٹ کے دوران یہ گھٹنا ہوئی ہے جیسا کہ پولیس پدارکاریوں کا کہنا ہے لٹ پاٹ کے دوران جو ہتیا کا معاملہ نجر آ رہا ہے تو جاہر سے بات ہے کہ جب لوٹ پاٹ ہی کرنی تھی اپرادیوں کو تو اس علشان مکان میں جہاں پہ پورے پریبار رہتے ہیں اور تمام جو چیزیں ہیں وہاں پہ موجود ہے تو وہاں آ جا کر کے جو نرمان رہی مکان ہے اس میں اپرادی کیوں آئے تو یہ ایک بڑی وضع ہے جس کو کھانگالنے کے کوشش جو ہے بلکل امیت اور کئی بڑے سوال ہے جو اب لوگوں کے ذہن میں گھوم رہے ہیں لیکن ایک اور آپ سے جانکاری چاہیں گے کہ انکیش رسینی سے جب میڈیا والوں نے ابھی سوال کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری سی ایم سے باتشیت ہو چکی ہے اور سی ایم نے یہ آشواسن دیا یہ بھروسہ دیا ہے کہ جلد اپرادیوں کو پکڑا جائے گا جلد گرفتاری کی جائے گی نشیط طور پر مکونٹری کے طرف سے جو سی ایم کارزال ہے وہاں سے بھی جو پریسلیج آئی تھی اس میں تمام باتوں کو رکھا گیا تھا مکونٹری جو ہے وہ اس گھٹنا کو لے کر کے کافی کا سکتے ہیں کہ وہ بھی دکھی ہیں انہوں نے دکھ اپنا ویقت کیا اور جاہر سے بات ہے کہ مکہستانی جو ہے وہ کافی دینوں تک مہاگروندن میں ساتھ رہے نیچسک مار بھی اس مہاگروندن میں ساتھ رہے اور ایسے بھی وہ راج کے ایک ناغڑک ہے تو جاہر سے بات ہے کہ جو ہے ان کی جو پہنچ ہے اس کے تحت بھی مکونٹری جو ہے اس گھٹنا کو لے کر کے ان سے بات کیے ہیں اور انہوں نے سنبیدنائی جاہر کی یہ بھی بھروسہ جتایا کہ اپرادی سلاکھوں کے پیچھے پہنچیں گے اچھکے لگتار نیو جیٹین نے ابھی اس معاملے کے تحت تک جانے کی کوشش کی ہے تو چاہے وہ پوریس پرساسنک کے جو آلہ دکاری ہیں وہ ہو یا باقی جو تمام جو سرکار سے جو نمائندے ہیں سب ہی جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جلدی اپرادی پکڑے آئیں گے لیکن سوال یہاں یہ ہے سب سے بڑا سوال ہے کیا آخری ایسی کون سی ادعوت تھی کیا واقعی جو ہے لوگو لوٹ پارٹ کے دوران یہ گھٹنا ہوئی ہے یا اس حتہ کان کے پیچھے کی وضع دوسری کوئی اور ہے بڑی وضع کوئی اور ہے تو فیلحال دو سندگدوں کو ہراست پر لے کر کے پولیس پورسات کر رہی ہے امیت ایک اور جانکاری چاہیں گے کہ جیتن سہنی جیتن سہنی گھر میں اکیلے رہتے تھے یا ان کے ساتھ اور بھی پریبار کے کوئی صدستے رہتے تھے امیت جانکاری ہے جو لوگ ہیں پریبار کے لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہماری تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جیتن سہنی اس مکان میں اکیلے رہتے تھے اور جو ان سے ملنے جنے جو لوگ آتے تھے وہ یہی یہاں کر کے ان سے ملتے تھے ان کا پورا پریبار جو ہے وہ ہم کیامرہ پرسان امیت سے کہیں گے کہ وہ دکھائیں یہ مکان اور وہ دوسرا مکان پچاس کرم کی دوری پہ دوسرا جوہاں لیشان مکان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس علاقے کا سب سے خوبصورت مکان وہاں پہ باقی پریبار کے لوگ رہتے تھے تو آخر جیتن سہنی جو ہے وہاں نہ رہ کر کہی یہاں کیوں رہتے تھے وہ تو چلیے پریبار کے معاملہ ہے وہ انساندان کے دوران بھی باتیں سامنے آئے گی لیکن سب سے اہم بات اور بڑی بات یہ جو دلیل یا جو باتیں کہی جاری ہے فوری طور پر پلیس محکمے کے دورا اور پلیس کے جو آدھکاری یہاں آئے تھے ان کے دورا جو باتیں کہی جاری ہے کہ لوٹ پارٹ کے دوران جو ہے وہ کی گئی ہوگی ایک سنبھاب نہ ہی جتائی جاری ہے تم وہ بھی وضع جو ہے کیوں جتائی جاری ہے ایسی باتیں کیوں کہی جاری ہے وہ بھی تصویر دکھاتے ہیں کہ وہ دیکھئے وہاں پہ جو باؤنڈری ہے اس مکان کا آخری جو چھوڑ ہے اس کے بگل سے ایک راستہ پیچھے کا ہے اور وہ جو یہاں سے جو کھڑا دیکھ رہا ہے پانی جہاں پہ ہے جمع ہوا وہاں پہ ایک بخصہ جو ہے وہ پولیس پر ساتھنگ کو ملا اور کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ لوٹ پارٹ کے دوران جو پرادی تھے یا جو چور تتو کے جو لوگ تھے وہ بخصہ کو وہاں پہ پھیک دیئے باقی سمان لے کر کے وہ چلے گئے لیکن وہ الگ ایک کہانی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوروپ ہو سکتا ہے اس ہتیا کانٹ کو ڈائیوٹ کرنے کے دیسا میں کیونکہ عمومن ایسی گھٹا کو ہم جو دیکھے ہیں اپنا جو انواب رہا ہے اس کے دوران بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار جو ہتیا کانٹ کو لوگ انجام دیتے ہیں اپرادی انجام دیتے ہیں تو اسے لوٹ پارٹ چوڑی یا گھر بھیدنا سے جوڑ کر دکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہتیا ماملے میں وہ نہ فسے تو ساتھ یہ ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈائیوٹ کرنے کی کوسیس ہوگی ہتیا کیا گیا ہو اور اس کے بعد اسے لوٹ پارٹ کا جو سوروپ ہے وہ دینے کی کوسیس کی گئی ہوگی جس کی ہی جانت جو ہے چاہے فورنسک ہو ایسٹیف کے جوہاں ٹھیک ہے امیت آپ نظر بنایا رکھئے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ رات آٹھ بجے ہوئی تھی گاؤں میں کسی سے جھگڑا نہیں تھا مکیش حسینی نے اپنی پتا کے ہتیا پر یہ تمام باتیں کہیں ہیں ہم کا کہنا ہے کہ پتا کی ہتیا پر کوئی آپسی ویواد نہیں تھا اور مکیش حسینی کی سی ایم نتیش کمار سے بات ہوئی اور سی ایم نے کاروائی کا آشواسند دیا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مکیش حسینی اور دیش کے نیتا سبھی لوگوں سے باتچیت ہوئی ہے اور سبھی لوگوں نے آشواسد کیے ہیں کہ جو دوشی ہے ان کو بکسا نہیں جائے گا میرا تو راجی سرکار مانیم مخمنتری جی ساگرہ ہے کہ اس پہ خود ہی سنگیان لیتے ہوئے جو دوشی ہے اس کو سجا دیجئے جو دوشی ہے مانتری جی بھی ہی خون کیے تھے لالو جی بھی خون کیے اور تمام جتے بھی ہمارے دیش کے اور اب خبروں میں آگے بڑھیں گے خبر گڑوہ سے سامنے آ لیے گڑوہ سے اس وقت کی بڑی خبر بتا دیں آپ کو درگھٹنا میں دو سکولی بچوں کی موت ہو گئی بے کابو پکا وین نے آٹو کو رونڈا سکولی بچوں سے بھری آٹو کو رونڈ دیا گیا دس سے پندرہ بچے گم بھی روپ سے گھائل ہیں تو این ایچ پچھتر فورڈ لین پر یہ واردات کو انجام دیا گیا گستائی بھیڑ نے وین میں آگ لگائی بھیڑ نے پولیس سے ہاتھ اپائی بھی کی جس کی تصویر ایکسکلیوسیف تصویر آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد دمکل کو بھی بھگایا گیا پولیس وہاں کے لوگوں کی طرف سے اور اس کی تصویر آپ دیکھیں یہ گڑوہ سے بڑی کبھر آپ کو بتا رہے ہیں درگھٹنا میں دو اسکولی بچوں کی موت ہو گئی ایکسیڈنٹ پولیس والا نہیں کیا ہے ہم لوگ کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم لوگ مل جاتے ہیں آپ دھائر رکھئے بچہ جو جانا تھا انہوں کو چلا گیا آیا بھائی دیکھیں آیا بھائی آیا بھائی آیا بھائی تو گڑوہ سے آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں جہاں رین میں بچے سوار تھے جس کو ٹرک نے رون دیا اور دو بچوں کی موت بتائی جاری ہے بتا دے آپ کو کی بے کابو پک اپ وین نے دو لوگ ہیں موجود ستانیے لوگ ہیں انہیں سمجھاتے وہ نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تو ایکسیڈنٹ نہیں کروائی لیکن لوگوں کا گصہ اتنا آکروشت ہے لوگوں اتنا زیادہ آکروشت ہے کہ وہ بھی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے اور وہ سیدھے پولس کے ساتھ ہاتھ